ماروی صاحبہ یہ جو خواتین کے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلیں معاشی خود انہیں ساری حاصل کریں جو میل چائلڈ پریفرنس ہے یہ نہ ہو خواتین کو تعلیم اور روزگار کے یقصہ مواقع میں اثر ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ عورت جو ہے وہ گھر کے ذمہ داریاں بھی نبائے شوہر اور بچوں کا خیال بھی رکھے تو آپ اسے ہیپیلی میرڈ ہونے پر فخر کرنا سکھائیں بجائے اس کے کہ ہیپیلی ڈیبوسٹ ہونے پر فخر کرنا سکھائیں اچھا دیکھیں ہیپیلی میرڈ تو خواتین ہوتی ہیں ماشاءاللہ میں ہیپیلی میرڈ ہوں الحمدللہ اور میرے جو ہے آج ہی مجھے ابھی آپ کے فون آنے سے پہلے میری میرے حزبن سے بات ہو رہی تھی تو وہ انہوں نے بتایا کہ میرے سوسر نے کس طرح سے بعض لوگوں کو چھپ کر آیا میری غیر موجودگی مجھے تو معلوم نہیں ہو تو پاکستان میں ہے اور انہوں نے کہا وہ بہترین بہو ہے وہ بہترین ماں ہے میری پوتی کی اور وہ بہترین بیوی ہے تو میں تو الحمدللہ اور میرے جیسی بہت سی خواتین ہیں اس تحریک میں جو ہیپیلی میرڈ ہیں اور ہم بہت خوش ہیں اور بہت فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے جیون ساتھی اللہ نے ہمیں اتنے خوش قسمتی دی ہے کہ وہ عطا کی ہیں جو ہمارے ساتھ ہر قدم ہمارے ساتھ ہیں میری پوری سسرال کی فیملی میرے ساتھ کھڑی دی ہے تو ہم تو ہیپیلی میرڈ ہیں لیکن ہماری اگر کوئی بچی اگر کسی کا گھر نہ بس سکے اور اس کی میریج پونٹ ورک آؤٹ تو آپ مجھے بتائیں کیا ہم اس کو زندہ درگور کر دیں کیا ہم اس کو یہ سکھائیں کہ وہ عمر بھر روتی رہے اس موو آن ہی نہ کریں اور اگر یہ زخم ایک لگ گیا تو اس زخم کو لے کے ساری عمر بیٹھے جس طرح سے کسی زمانے میں جب پرانا معاشرہ جس کو ہم ہندوانا معاشرہ کہتے تھے اس میں جگر عورت بیوہ ہو جاتی تھی طلاق تو کت و تصور ہی نہیں زندہ ہی مار دیتے تھے تو کیا ہم وہ چاہتے ہیں معاشرہ یا ہم اسلامی معاشرہ چاہتے ہیں جہاں پہ عورت کی طلاق ہونے سے عورت کی زندگی ختم نہیں ہوتی تھی طلاق کا عمل رسول پاک کے شدید ناپسند فرمایا ہے لیکن جب اس کو حلال قرار دیا ہے لیکن آپ دیکھیں پوری اسلامی جو ہماری تاریخ ہے اس کے اندر بڑی بڑی ہماری پرسنیلٹیز ہیں جن کی شادیاں ختم ہوئے ہیں